نمسکار دوستو دے فیکٹ بودر میں آپ کا سواگت ہے دوستو ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور ویڈیو کو لائک اور سیر کرنا نہ بھولے دوستو ہم بچمن سے سنتے آئیں کہ سیر جنگل کا راجہ ہوتا ہے کہانیوں میں بھی ہم نے پڑھایا اور گڑھ میں دادی نانی کی کہانیوں میں بھی سیر جنگل کا راجہ ہوتا ہے لیکن دوستو سیر کے بارے میں ہم کچھ ایسے روچک تتھے کے بارے میں آج آپ کے سامنے بات کریں گے کہ اس سے پہلے آپ نے اس روچک تتھے کے بارے میں نہیں سناو گا تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے ان تک اس ویڈیو کو دیکھئے اور سیر کے بارے میں کچھ روچک جان کریا آپ لیجئے دوستو دو ہزار ورس پورو اس درطی پر لگ بگ دس لاکھ سے زیادہ سیر موجود تھے اور گنیس سو چاریس میں یہ آکھڑا گھٹ کر کیول ساڑھی چار لاکھ آ گیا ہے برتفان میں یہ آکھڑا کیول اور کیول 32 جار رہ چکا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ دیس میں اور سنسار میں یہ سیر کے آوادی کیسے گھٹ رہی ہے دوستو سیر ایک بلی پر جاتی کا جانور ہے جو واہو کے بعد میں دوسرا سے بڑا جانور ہے دوستو نرس سیر کی عمر کا پتہ اس کے گردن کے بالوں سے چلتا ہے اس کے گردن پر جتنے گہرے بالوں گے سیر اتنا ہی بڑا ہوگا اپنی عمر کا ہوگا اور دوستو سیرنیا انہی سیروں کے ساتھ ملن کرنا پسند کرے گی جن سیروں کی گردن کے بال لمبے اور گہرے اور گنے ہوں گے انہی کے ساتھ سیرنی ملن کرنا پسند کرتی ہے دوستو دوستو بلی پر جاتیوں میں سیر ہی سب سے اچھے تیراغ مانی جاتے ہیں سیر 36 فٹ دور تک چھلانگ لگا سکتے ہیں دوستو ایک سیر پوری دن میں لگ بگ 18 پونڈ ماسٹ کھا سکتا ہے آٹھ میں سے کیول ایک سیر ہی اپنی یواوستہ تک پہنچ پاتا ہے اس کا سب سے بڑا کاران یہ ہے کہ ان کو اپنے جھن سے کیول دو ورس کی عمر میں ہی نکال دیا جاتا ہے اس لئے آٹھ میں سے کیول ایک سیر ہی اپنی یواوستہ تک پہنچ پاتا ہے کیونکہ دو ورس کی عمر میں وہ اچھے سکاری نہیں بن پاتے ہیں اور وہ وہ کے کاران یا پھر کسی اور کاران وہ مر جاتے ہیں یا پھر وہ کسی اور جانور کا سکار بن جاتے ہیں دوستو کسی دوسرے سیر کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لئے تین یا چار سیر مل کر کسی دوسرے سیر کو یا پرتد جو اپنا پرتی دمتی سیر ہوتا ہے اس کو ہرا دیتے ہیں اور اس کی علاقوں پر اور اس کی سیرنیوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور ان کے ساؤں کو کمار دیتے ہیں دوستو افریقہ میں سیر کی اڈیو سے پارمپارک دوائیہ بنائی جاتی ہے دوستو ہم سیر کو جنگل کا راجہ کہتے ہیں لیکن دوستو سیر جنگلوں میں نہیں رہتے بلکہ میدانوں اور ویسال گاز کے میدانوں میں رہتے ہیں دوستو سیر پچاس میل پرتی گھنٹھا کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں لیکن کچھ ہی سیکنڈ کے لئے اور کسی دی رکھا میں دوڑ سکتے ہیں لگاتار زیادہ سامنے کے لئے نہیں دوڑ سکتے ہیں دوستو ایک ہمیں چوٹ لگنے کی وجہ سے سف سے زیادہ سیر قتم ہو رہے ہیں اور افریقہ کے تنجانیاں میں سب سے زیادہ سیر پائے جاتے ہیں دوستو نرسیر کے اول ایک ایسا جانور ہے ایسی پر جاتی ہے بلی پر جاتی کا ایسا جانور ہے جو اپنی ماداؤں سے الگ دکھتا ہے اس کی گردن پر بال ہوتے ہیں جبکہ ماداؤں کے گردن کی اوپر بال نہیں ہوتے ہیں دوستو دوستو منوشے سے چھ گناہ اچھی طریقے سے اندیرے میں دیکھ سکتے ہیں سیر شیر منوشے سے چھے گناہ اچھی طرح اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں دوستو اور دوستو سیر دو ورس کی عمر سے ہی دہانڈا سرو کر دیتا ہے دوستو ایک نرہ شیر کی دہار کم سے کم آٹھ کلومیٹر تک سنی جا سکتی ہے اور اُمادھا شیر کی دہار کم سے کم پانچ کلومیٹر تک سنی جا سکتی ہے دوستو باغ کے دہانے کی آواز تین کلومیٹر تک سنی جا سکتی ہے بلنی پر جاتی میں سب سے زیادہ دہاڑ کیول سیر کی ہوتی ہے آٹھ کلومیٹر تک سیر دہاڑ سکتا ہے اور اس کے آواز آٹھ کلومیٹر تک ہم سن سکتے ہیں دوستو جنگل میں نر سیر بارہ سے سوڑا سال تک جیویت رہ سکتا ہے مادہ سیر نہیں پندہ سے اٹھار سال تک جیویت رہ سکتا ہے جبکی پینجروں میں سیر کی عمر لگ بک بیس سال تک مانی گئی ہے مطلب پینجروں میں سیر سف سے زیادہ عمر تک رہ سکتے ہیں دوستو نر سیر دو دن میں سو بار سے زیادہ ملن کرتے ہیں جس سے یہ سنیشت کر دیتے کہ سیر گروتی ہو چکی ہے دوستو سیر نیا سیر کی اچھی سکاری ہوتی ہے سیر نیا ہی نمبر پر تیسر تک سکار کرتی ہے سیر اتنے سکار نہیں کرتے سیر ایک آرشی جانور ہے جو دن میں چورس گھنٹے میں سے بائی سکنٹے تک سو سکتا ہے دوستو ستر مرکہ پھر اتنا بجبوت ہوتا ہے کہ وہ سیر کی ایک لات مار کر جان لے سکتا ہے سیر کی موت کا کرن بن سکتا ہے ستر مرکہ دوستو اب کیول دو ہی سیر کی پر جاتی ہے بچی ہے جن میں سے ایک تو افریقن ہے اور ایک ایشین ہے مطلب ایک ایشین اور ایک افریقن پر جاتے ہیں اب اس درطی پر سیروں کی باقی ہے سیر بہت کم ہو رہے ہیں دوستو دوستو نر سیر کی عمر کا پتہ اس کے گردن پر گنے بالوں سے لگا جاتا ہے اس کے گردن پر جتنے گنے بال ہوگی وہ اس کی عمر اتنی ہی زیادہ ہوگی ایک سیر کے گردن پر اٹھارہ مہینے کی عمر سے بال بڑھنے شروع ہوتے ہیں اور لگ بگ جب تک وہ پانچ سال کر نہیں ہو جاتا ہے تب تک اس کی گردن پر بال بڑھتے رہتے ہیں دوستو سیر کا پرمک سکاری ہیرن اور دوسرے گاز کھانے والے جانور ہوتے ہیں مطلب وہ ساکھاری جانوروں کو زیادہ کھانا پسند کرتا ہے ایک سیرنی ہر دو سال میں ایک یا چار ساوکوں کو جنم دیتی ہے تو زیادہ تر سیر لگ بگ پورے دن بر پانی پیتے رہتے ہیں لیکن وہ پانی کے بغیر کم سے کم چار یا پانچ دن تک رہ سکتے ہیں دوستو جب سیرنی سکار کر کے لاتی ہے تو اس ماسک کو سب سے پہلے نر سیر کھاتا ہے اس کے بعد میں سیرنی ستا اس کے بعد میں ان کے بچے مطلب ان کے ساوک اس کو بکاتے ہیں دوستو اس دنیا میں سیر سے زیادہ سیر کی مورتیاں بنی ہوئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ سیر کی آبادی کتنی کم ہو رہی ہے تو دوستو آج کی اپیسوڈ میں بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک بنی رہی ہے ہمارے چینل کے ساتھ چینل کو سبسکائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریے